لیجے سنیے آچار چتر سے انشاستری کی لکھی کہانی خونی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ان دنوں ہتاتمہ شری گنیش شنکر ویدیار تھی جیل میں تھے تب ہی پرتاپ میں یہ کہانی چھپی تھی پڑھ کر انہوں نے لیکھا کوئی کارڈ لکھا تھا اس میں کیول ایک ہی واقع تھا کھونی سے پرتاپ دھن ہو گیا ان باتوں کو آج 130 برس ہو رہے ہوں گے لیکھاک تب آج کی گرو گھر میں پون آچارے نہ تھے اتبت انگاروں پر نرط کرنے والے کلاکار تھے گاندھی جی کی اہنسہ تتو کا تب جن میں ہی ہوا تھا اور اس کہانی کے لیکھاک نے گاندھی واد پر اپنی اپرتیم رچنا ستیا گرہ اور اسائیو گرچی ہی تھی جو ان دنوں گیتہ کی بھانتی پڑھی جا رہی تھی کرانتی کاریوں کے آئے دن آتنک پون ساحسک کار سن پڑتے تھے کسی قلم کے دھنی کا اور سرسوٹی کے ورد پتر کا یہ ساحس نہ تھا کہ ان کے آتنک واد کی اور انگلی بھی اٹھائے تب ہی آچارے نے شد اہنسہ کی راجنیتی کا ایک پرباوشالی ریکھا چتر اس کہانی میں چترت کیا تھا اس کا نام مت پوچھئے آج دس ورش سے اس نام کو ہردیس ہے اور اس سورت کو آنکھوں سے دور کرنے کو پاگل ہوا پھر رہا ہوں پر وہ نام اور وہ سورت صدا میرے ساتھ ہے میں ڈرتا ہوں وہ نیڈر ہے میں روتا ہوں وہ ہستا ہے میں مر جاؤں گا وہ عمر ہے میری اس کی کبھی کی جان پہچان نہ تھی دلی میں ہماری گپت سبھا تھے سب دل کے آدمی آئے تھے وہ بھی آیا تھا میرا اس کی اور کچھ دھیان نہ تھا وہ میرے پاس ہی کھڑا ایک کتے کی پلی سے کلول کر رہا تھا ہمارے دل کے نائک نے میرے پاس آ کر سہج گمبیر سور میں دھیرے سے کہا اسی وقت کو اچھی طرح پہچان لو اس سے تمہارا کام پڑے گا نائک چلے گئے اور میں یہ وقت کی اور جھکا میں نے سمجھا شاید نائک ہم دونوں کو کوئی ایک کام سپرد کریں گے میں نے اس سے ہس کر کہا کیسا پیارا جانور ہے یہ وقت نے کچھ دودھ کے سمان سچ آنکھیں میرے مکھ پر ڈال کر کہا کاش میں اس کا سہودر بھائی ہوتا میں تھٹھا کر ہس پڑا وہ مسکرا کر رہ گیا کچھ باتیں ہوئیں اسی دن وہ میرا مطر بن گیا دن پر دن بیٹھتے گئے اچھوتے پیار کی دھار آئین دونوں ہردیوں میں امڑ کر ایک دھار ہو گئیں سرالہ کا پٹویوہار پر دونوں ایک دوسرے پر مقد ہوتے گئے وہ مجھے اپنے گاؤں لے گیا کسی طرح نہ مانا گاؤں کے ایک کنارے سچ اٹھالی کا تھے وہ گاؤں کے زمیدار کا بیٹا تھا اکلوتا بیٹا ہردائے اور سورت کا ایک سا اس کی ماں نے دو دن میں ہی مجھے بیٹا کہنا شروع کر دیا اپنے ہوش کے دنوں میں میں نے وہاں سات دن ماتا کس نے پایا پھر چلا آیا اب تو بینا اس کے من نہ لگتا تھا دونوں کے پران دونوں میں اٹک رہے تھے ایک دن انمت پریم کے آویش میں اس نے کہا تھا کسی اگھٹ گھٹنا سے جو ہم دونوں میں سے ایک کستری بن جائے تو میں تم سے بیعہی کر لو نائیک سے کئی بار پوچھا کیوں تم نے مجھے اس سے مطرتہ کرنے کو کہا تھا وہ صدا یہی کہتے سمیہ پر جانو گے گپت سبح کی بھینکر گمبیر تھا سب لوگ نہیں جان سکتے نائیک مورتیمان بھینکر گمبیر تھے اس دن بھوجن کے بعد اس کا پتر ملا وہ میری پاکٹ میں اب بھی سرکشت ہے پر کسی کو دکھاؤں گا نہیں اسے دیکھ کر دو سانس سکھ سے لے لیتا ہوں آنسو بہا کر ہلکا ہو جاتا ہوں پرانے روگی کو جیسے کوئی دوہ خوراک بن جاتی ہے میری ویدنا کو بھی یہ چھتھی خوراک بن گئی ہے چھتھی پڑھ بھی نہ پایا تھا نائیک نے بلایا میں سامنے سرل سبحاؤ سے کھڑا ہو گیا بارہوں پردھان حاضر تھے سناٹہ ابھیشن ست کی تصویر کھینچ رہا تھا میں ایک اہی منٹ میں گمبیر اور درڑ ہو گیا نائیک کی مر میں بھیدنی درشتی میری نیتروں میں گڑ گئی جیسے تپت لوہے کے تیر آنکھ میں گھس گئے ہوں میں پلک مارنا بھول گیا مانو نیتروں میں آگ لگ گئی ہو پانچ منٹ بیٹ گئے نائیک نے گمبیر وانی سے کہا ساؤ دھان کیا تم تیار ہو میں سچ مچ تیار تھا میں چوکہ نہیں آخر میں اسی سبح کا پرکشار تھی سبح تھا میں نے نیم انسار سر جھکا دیا گیتہ کی رکت وان ریشمی پوتھی دھیرے سے میز پر رکھتی گئی نیم پوروک میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے سر پر چڑھا لیا نائیک نے میرے ہاتھ سے پستک لے لی شن بھر سنناٹا رہا نائیک نے ایک ایک اس کا نام لیا اور شن بھر میں چھے نلی ریوالور میز پر رکھ دیا وہ چھے اکشروں کا شبد اس ریوالور کی چھے گولیوں کی طرح مستشک میں گھس گیا پر میں کمپت نہ ہوا پرشن کرنے اور کارن پوچھنے کا نشید تھا نیم پوروک میں نے ریوالور اٹھا کر چھاتی پر رکھا اور اسے ستھان سے ہٹا تتشن میں نے آترہ کی وہ اسٹیشن پر حاضر تھا اپنے پتر اور میرے پریم پر اتنا بھروسہ اسے تھا دیکھتے ہی لپٹ گیا گھر گئے چار دن رہے وہ کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے میں دیکھ سن نہیں سکتا تھا شریر سن ہو گیا تھا آتما دھرڑ تھی ہردائے دھڑک رہا تھا پر وچار استھر تھے چوتھے دن پراتہ کال جل پان کر کے ہم اسٹیشن کی اوڑ چلے تانگا نہیں لیا جنگل میں گھومتے جانے کا وچار تھا کعویوں کی بڑھ بڑھ کر آلوچنا ہوتی چلتی تھی اس مستی میں وہ میرے من کی ادیگنتہ بھی نہ دیکھ سکا دھوپ اور کھلی پسینے بہ چلے میں نے کہا چلو کہیں چھاہ میں بیٹھیں گھنی کنج سامنے تھی وہیں گئے بیٹھتی ہی جیب سے دو امرود نکال کر اس نے کہا صرف دو ہی پکے تھے گھر کے بغیچے کے ہیں یہیں بیٹھ کر کھانے کے لیے لیا تھا ایک تمہارا ایک میرا میں نے چپ چاپ امرود لیا اور کھایا اکا ایک میں اٹھ کھڑا ہوا وہ آدھا امرود کھا چکا تھا اس کا دھیان اسی کے سواد میں تھا میں نے دھیرے سے ریولور نکالا گھوڑا چڑھایا اور کمپت سر میں اس کا نام لے کر کہا امرود پھیک دو اور بھگوان کا نام لو میں تمہیں گولی مارتا ہوں اسے وشواس نہ ہوا اس نے کہا بہت ٹھیک پر اسے کھا تو لینے دو میرے دھیرے چھوٹ رہا تھا میں نے دبے کنٹ سے کہا اچھا کھا لو کھا کر وہ کھڑا ہو گیا سیدھا تن کر پھر اس نے کہا اب مارو گولی میں نے کہا ہسی مت سمجھو میں تمہیں گولی ہی مارتا ہوں تم بھگوان کا نام لو اس نے ہسی میں ہی بھگوان کا نام لیا اور پھر وہ نقلی گمبیرتہ سے کھڑا ہو گیا میں نے ایک ہاتھ سے اپنی چھاتی دبا کر کہا اشور کی سوکند ہسی مت سمجھو میں تمہیں گولی مارتا ہوں میری آنکھوں میں وہی کچھے دودھ کے سمان سوچ چھانکے ملا کر اس نے کہا مارو شن بھر بھی ولم کرنے سے میں کرتب وچیت ہو جاتا پل پل میں ساحس ڈوب رہا تھا دنا دن دو شبد گونج اٹھے وہ کٹے ورکش کی طرح گر پڑا دونوں گولی چھاتی کو پار کر گئیں میں بھاگا نہیں بھائی سے ادھر ادھر میں نے دیکھا بھی نہیں رویا بھی نہیں میں نے اسے گودھ میں اٹھایا موں کی دھول پہنچی رکت صاف کیا آنکھوں میں اتنی ہی دیر میں کچھ کا کچھ ہو گیا تھا دیر تک اسے گودھ میں لیے بیٹھا رہا جیسے ماں سوتے بچے کو جاگنے کے بھائی سے نشچل لیے بیٹھی رہتی ہے پھر میں اٹھا ایندھن چنا چتا بنائی اور جلائی انت تک وہیں بیٹھا رہا بارہوں پردھان حاضر تھے اسی اسطحان پر جا کر میں کھڑا ہوا نائک نے نیرہ و ہاتھ بڑھا کر ریوالور مانگا ریوالور دے دیا کار سدھی کا سنکیت سمپورن ہوا نائک نے کھڑے ہو کر ویسے ہی گمبیر سور میں کہا تیرہ ہمیں پردھان کی کرسی ہم تمہیں دیتے ہیں میں نے کہا تیرہ ہمیں پردھان کی حیثیت سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا اپراد مجھے بتایا جائے نائک نے نمرتہ پوروک جواب دیا وہ ہمارے ہتھے سمبندی شڑے انتروں کا ویروہ دی تھا ہمیں اس پر سرکاری مخبیر ہونے کا سندیہ تھا میں کچھ کہنے یوگ نہ رہا نائک نے ویسے ہی گمبیرتہ سے کہا نوین پردھان کی حیثیت سے تم یہ تھےچ ایک پروسکار مانگ سکتے ہو اب میں روٹا میں نے کہا مجھے میرے وچن پھیڑ دو مجھے میری پرتگیاوں سے مکت کر دو میں اسی کے سمودائے کا ہوں تم لوگوں میں ننگی چھاتی پر تلوار کی گھاؤ کھانے کی مردانگی نہ ہو تو تم اپنے کو دیش بھکت کہنے سے انکار کر دو تمہاری انکائر ہتھیاوں کو میں گھڑنا کرتا ہوں میں ہتھیاروں کا ساتھی سلاحی اور مطر نہیں رہ سکتا تم تیرے ہوئی کرسی جلا دو نائک کو کروڈ نہ آیا بارہوں پردھان پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھی رہے نائک نے اسی گمبیر سور میں کہا تمہارے ان شبدوں کی سزا موت ہے پر نیامر سار تمہیں شامہ پورسکار میں دی جاتی ہے میں اٹھ کر چلا آیا دیش بھر گھوما کہیں ٹھہرا نہیں بھوک پیاس وشرام اور شانتی کی اچھا ہی مر گئی دیکھتی ہے بس اب وہی پتر میرے نیتر اور ہردائے کی روشنی ہے میرا وارنٹ نکلا تھا من میں آیا کی فانسی پر جا چڑھوں پھر سوچا مرتے ہی اس سجن کو بھول جاؤں گا مرنے میں اب کیا سواد ہے جینا چاہتا ہوں کسی طرح صدا جیتے رہنے کی لال سا من میں بسی ہے جیتے جی ہی میں اسے دیکھ اور یاد رکھ سکتا ہوں ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطر سے ان شاستری کی لکھی کہانی خونی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی